اسلام علیکم ناظرین ہم اس خطے میں بڑی تیزی سے صورتحال بدل رہی ہے اور چین اور روس اس خطے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں مستقبل کے حوالے سے اقتصادی تعاون کے حوالے سے سیاست کے حوالے سے اور مستقبل میں ایک نیا دفاعی بلوگ بنانے کے حوالے سے یہ دونوں ممالک بڑے ایکٹیو ہیں اور ان ممالک کی قیادتوں نے حالی میں ایران کا سعودی عرب کا انڈیا کا پاکستان کا بنگلہ دیش کا اور ترکی کا طورہ بھی کیا ہے جس میں ان سارے ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں جو شنگائی کوپریشن آرگنیزیشن کا فورم ہے اس کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے انہی دوروں کے سلسلے میں ریسنٹلی روس کے وزیر خارجہ بھی پاکستان آئے تھے اسلامباد کا دورہ انہوں نے کیا یہ دورہ کوئی پانچ ساتھ سال کے بعد کسی بھی سینئر روسی قیادت کی طرح سے پاکستان کا دورہ تھا اور اس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہیں لیکن بدقسمتی سے وہ میڈیا کی نظروں سے اوجل رہی ہیں تو ہم نے یہ کوشش ابھی ہم کر رہے ہیں یہ فیصلہ ہم نے کیا ہے کہ ہم اپنے ان دوستوں کے ہمراہ ایک پروگرام اف سیریز کریں جس میں اس خطے کے اندر اور عالمی سیاست میں جو بڑی تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور ان تبدیلیوں کے نتیجے میں اس خطے کی اور پاکستان کی بھی مریشت سیاست اور جو سٹریٹیجک پلیننگ ہے اس کے اندر کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں کیا ترقی ہو سکتی ہے یا کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں ان کا حیاطہ کریں گے ہم کچھ پروگرام کریں گے اور آج اس لئے میں ہمارا پہلا پروگرام ہے اور اس میں ہمارے ساتھ شرکے کو فضو ہوں گے فاروق عادر صاحب بڑے سینئر تذیعہ کار ہیں جنرلسٹ ہیں کتابیں لکھی ہوئی ہیں انہوں نے اور دو در تیرہ اٹھارہ کا جو دور حکومت تھا پاکستان مسلم لیگ کا اس میں یہ پریزیڈنٹ پاکستان کی ایڈوائزر بھی رہے ہیں اور شنگائی کوپریشن آرگریزیشن میں جب پاکستان کو رکنیت مل رہی تھی تو اس ڈیلیگیشن کا بھی حصہ تھے اور انہوں نے وہاں پڑی جو ہیڈ آف سریٹس کی میٹنگ ہوتی ہیں وہ بھی اٹینڈ کی ہیں تو اس حوالے سے بھی ان کا کچھ یاد آستوں کو ہم کھنگا لیں گے کہ کیا وہاں پہ انہوں نے دیکھا سنا تو اس کے نتیجہ کیا کچھ ہوا اور ساتھ ہمارے فخر کاکہ خیل صاحب ہیں یہ بھی بہت سینئر جنرلسٹ ہیں اور افغانستان کے حوالے سے ٹرائبل ایریا کے حوالے سے ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے اور میڈل ایس کے حوالے سے انہوں نے بہت کام کیا ہے ٹریول بھی کیا ہے ان تمام علاقوں میں اور بہت گہری نظر ہے اور بہت تیف نالج ہے ان کے پاس ان سے بھی ہم بات چیت کریں کہ آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ فاروق صاحب آپ سے میں بات شروع کرنا چاہوں گا پھر ککھیل صاحب کی طرف بھی آئیں گے یہ جو شنگائی کاؤپریشن آرگنزیشن کا فورم استعمال ہوا تھا اور جس کے تنازم اپنی اپنی اپننگ میں بہت اہم تبیلی ارود ماہ ہو رہی ہیں اس وقت جو چین کی اور روس کی قیادت تھی ان کے ذہن میں علاقائی تعاون کا کیا بھی ان تھا کیا سوچ تھی آپ نے درست فرمایا کہ مجھے دو ایک بار سربراہی کانفرنسز میں شرکت کا موقع بلا اور اس میں بظاہر اور جو اس کا چارٹر ہے شکرائی کاؤپریشن تنظیم کا یہ بڑا غیر سیاسی قصد کا چارٹر ہے اس چارٹر کے تحت آپ نے تجارت کو فروغ دینا ہے بہامی تعلقات کو فروغ دینا ہے آپ نے کلچر کو فروغ دینا ہے بہامی تو بیسیکلی اس غیر سیاسی چارٹر کے ساتھ یہ ایک نظیم تھی جو اپنی قسمت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے وجود میں آئی تھی اور جو بات کہنے کی نہیں تھی جو کسی ٹاکومنٹ میں نہیں ہے جو سارے جانتے ہیں جو شنگائی کاؤپریشن کے میمبر بھی جانتے ہیں اور جو اس کے میمبر نہیں ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ اپنے خطے کو بیرونی طاقتوں سے بچانے کے لیے وجود میں آئی ہے یوں کہہ لی جی کہ یہ نیٹو کا متباطل ہے تو ایک بنیادی جو اس کے پیچھے کونسیپٹ ہے ایک تو یہ ہے دوسری بات یعنی جب پاکستان کو میمبرشپ میں دی تو اس کا ادلاس ہوا تھا تاشکند تاشکند آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے اعتبار سے تو بہت ہی اس کے تلخشیری یادیں ہیں اس شہر سے اور ثقافتی اور بذبی اعتبار سے ہمارے بہت ہی قیہرے دیکھتے ہیں تاشکند میں جب یہ سردورائی کانفرنس ہوئی اور اس میں جب پاکستان کو اور انڈیا کو اس کی میمبرشپ دینے کا اعلان کیا گیا تو وہاں ایک یوں سمجھئے کہ ایک جشن کسی کہتی ہے تھی اس کانفرنس پر جب ان کی میمبرشپ کا اعلان ہوا تو یعنی ہمیں یقین نہیں آیا کہ سارے شرقہ کانفرنس کے کھڑے ہو گئے اور انہیں تعلیوں بجا کے ان دونوں ممالک کی شروعیت کا خیر مقدم کیا حالانکہ یہ ایک یعنی انتظامی سا فیصلہ تھا ایک وہ تھی لیکن اس کو دو ترازر سے دیکھا گئے ایک تو یہ کہ یہ دو ایسے ممالک ہیں جو اس خطے کے بہور کی ایسے یہ ترکھتے ہیں اور دوسرا جو افغانستان کے معاملات ہیں جو ابھی تک سوڑجنے میں نہیں آ رہے اس تنازل میں بھی دیکھا گیا کہ اگر یہ دو دو ممالک ایک پیچ پر آتے ہیں تو کچھ اس اعتبار سے یعنی کوئی راستہ کو اپننگ ہو سکے گی دو چیزیں بڑی ہیں میں فقر آپ کی طرف آتا ہوں میں فاروق صاحب نے کہا کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سوچ تھی کہ نیٹو کا متبادل اس خطے کے اندر ہونا چاہیے نیٹو جو ہے وہ دیفنس کوپریشن کا ایک آپ کہہ لیں کہ وہ فورم ہے اور دوسرا جو فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں اور افغانستان کا معاملہ ہے وہ اس کی اہمیت اس کے اندر بہت زیادہ ہے یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو ساری لیڈرشپ مووو میں ہو رہی ہے ان سب کی ابھی ہم بعد میں افغان پروسس اور پیس پروسس کی طرف بھی آتے ہیں جو افغان کی پریزیڈن نے انانوسمنٹ کی ہے فوجوں کے انطلاع کے حوالے سے اور طالبان کے مذاکرات ہیں استمبول پروسس میں اس کے بعد بات کریں گے پہلے ہم اس بات پر آجاتے ہیں کہ یہ جو سوچ ہے کہ ہم نیٹو کے متبادل یہاں پہ ایک ایسا فورم بنا لیں یا بلوگ بنا لیں اور ریسنٹلی جتنے بھی وزرٹس ہوئے ہیں چینی قیادت کی طرف سے یا روسی قیادت کی طرف سے اس پورے خطے میں تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس خواب کی تکمیل کی طرف یہ بڑھ رہے ہیں آگے اور اگر یہ اس طرف بڑھ رہے ہیں تو ترمیان میں ہمیں چیننجز کیا آ سکتے ہیں کہ اس خطے کے اندر جیسے فاروق صاحب یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان اور انڈیا جو ہیں ان کے بڑے ہمارے مسائل بھی ہیں اب سب کو پتا ہے کہ ہمارے بہت زیادہ مسائل ہیں وہاں صاحب نے کھڑے ہو کے خیر مقدم تو کیا لیکن کیا یہ وہ رول بھی پلے کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ان دونوں ممالک کا جو بنیادی کشمیر کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو اور دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں تاکہ کتے کے اندر جائے وہ جو مقاصد ہیں وہ آ کے بڑھ سکیں خالی جمیل صاحب میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ جو زمینی حقائق جو میں گراؤن ریپورٹنگ کرتا ہوں بہی وجہ ہے کہ اگزامپل بھی زمینی حقائق سے ہی دوں گا پاکستان بنیادی طور پر جو جغرافیائی ساخت ہے اس کی اگر آپ دیکھیں جس جگہ ہم بیٹے ہوئے ہیں ہمارے ایک جانب ہندوستان موجود ہے جو کموں بیش ڈیرڈ بیلین کی مارکٹ ہے کیونکہ دنیا ہمیں اس خطے کو مارکٹ کے حساب سے دیکھتی ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور گلگت سے اوپر اگر ہم جاتے ہیں تو ایک اور مارکٹ بھی لگ ڈیرڈ بیلین ہیں ہمیں تقریباً تین بیلین کے اراؤن تو اگر چھ سات بیلین کی آبادی ہے تو آدھی دنیا تو میرے بورڈر کے اوپر ہے اب آدھی دنیا کو آدھی دنیا تک جانے کے لیے مجھ سے گزر کے جانا ہوگا اصل سیچویشن یہ ہے اور یہی وجہ تھی کہ گوادر جیسے پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا کہ سنٹرل ایشیا سے چاہے آپ یورپ جائیں یا کسی بھی ملک جائیں کسی بھی بندر سے تو یہ کہا گیا کہ یہ سب سے زیادہ وائبل اور شورٹسٹ ہے جہاں تک بات ہے کہ اب جو اس کنیکٹیویٹی کے لیے ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے ہندوستان کے ساتھ جو گزشتہ کچھ عرصے سے ہم اکلحاظ سے پوزیٹیو انداز میں جانا چاہتے ہیں اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یا ہماری قیادت کو کم از کم عسکری قیادت کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ اب مزید جو وارڈ ڈریون ہماری ایکانومی تھی گزشتہ چالیس سالوں سے اب اس طریقے سے معاملات نہیں بڑھیں گے اور اگر ہم اقتصادی طور پر جو اپرچونٹیز اس ملک کو حاصل ہو رہی ہیں اس سے پائدہ نہ اٹھائیں تو خود ہماری بقا کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور یہی صورتحال بھارت کے اندر بھی ہے لیکن بھارت کا یہ مسئلہ ہے کہ وہاں کی جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے بی جے پی کی اس نے بڑا پرابلم کریٹ کیا ہوا ہے اس پورے خطے کی چین کے ساتھ اور شاید یہی وجہ تھی کہ پورنر پرائی منسٹر نواز شریف صاحب نہ صرف گواہدر بلکہ اگر کوئی آدھ ہوگا چین کے ساتھ کی انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ باتچیت کا آغاز کرتا ان کی یہ سوچ تھی کہ ہم جو جیو سٹیجک ہم کہتے تھے اس سے اب بات آگے بڑھ گئی ہے اب ہمیں جین اکنومک کی طرف جانا چاہیے لیکن بدکسمتی سے صورتحال سیاسی طور پر کچھ ایسے حالات بن گئے شاید جلبازی ہم نے کی اور اسی وجہ سے پھر ویسٹ کی طرف سے جو ہمارے اوپر جس طریقے سے معاملات پر آگے بڑھے وہ آپ کے موٹس میں ہیں لیکن اب افغانستان کی وجہ سے امریکہ اور ویسٹ ہماری طرف اس کا جھکاؤ ہے کہ افغانستان تیٹر کو سٹیبلائز کرنے کے لیے پاکستان کا ساتھ لینا چاہیے اور یہ صرف امریکہ کی نہیں جیسا کہ فاروق عدل صاحب نے بھی کہا کہ اگر سنٹرل ایشیا نے بھی گزرنا ہے اور اس خطے سے آگے جانا ہے تو پاکستان اور افغانستان سے گزرنا ہوگا اور اسی طریقے سے اگر ہندوستان کو اپنی منڈی تلاش کرنی ہوگی آگے جا کے تو اس میں پاکستان سے ہی گزرنا ہوگا یہ سمجھتے ہیں نہیں ہے کہ جو وزیر خارجہ کا روس کے پاکستان کا دھورہ تھا جس دن وہ اسلامباد لینڈ کرتے ہیں اسی دن سی آئیے کے ٹویٹر ہینڈلر کی اوپر ایک ٹویٹ جو کیا گیا تھا میوزیم میں سے سٹنگر میزائل کی تصویر نکالی گئی اور ٹویٹ میں یہ لکھا گیا تھا کہ یہ وہ سٹنگر میزائل ہے تاریخی کہ جب ہم نے اس مجاہدین کا ورڈ جوز کیا ہونے کہ ہم نے یہ مجاہدین کو دیا تھا کہ افغانستان میں ریشنز کے خلاف اس مال اور ان کا جو ٹیڈلی ہیلیکپٹر ہے ایم اے ٹویٹی نائن غالباً اس کو گرانے کے لیے کام آیا تھا جس دن وہ یہ لینڈ کرتے ہیں یہ اس دن ٹویٹ آتا ہے وہ جب یہاں سے دورہ مکمل کر کے جاتے ہیں اور یہاں سے کچھ خبریں یہ اٹھتی ہیں کہ ہم بڑے ایک اسرے کے موقف کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں اور ہم کہیں آگے بڑھ رہے ہیں تو اسی دن ایک ریپورٹ بھی آ جاتی ہے امریکن نیشنل جو انٹیلیجنس اس کی جو ٹرینڈ ریپورٹ ہے جس میں کہتے ہیں جی اگلے پانچ سال میں پاکستان اور انڈیا کے دمیاد جنگ کے بڑے چھتیب اور پانی کی کمی ہو سکتی ہے اگلے پانچ سالوں میں اور اس پانی کی بنیاد کی بڑے جنگ ہو سکتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی ایکونمی جو اس کے بڑے پوٹینچل ہے اور دوزار پینٹیس چالیس تک یہاں گروف ریڈ بھی بڑا زیادہ ہو سکتا ہے اور یہ دنیا کی تیس میں بڑی معیشت بھی ہو جائے گی جس وقت انتالیس میں ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں کہیں نہ کہیں آپ کو نظر تو آ رہا ہے کہ اچھا مومنٹ تو ہو رہی ہے کوشش ہو رہی ہے جو بڑے ممالک ہیں وہ اس خطے ایک اہم ممالک پاکستان بڑا اہم ملک ہے آپ دونوں صاحبان ایک آکھ جس جگہ پہ وجود ہیں اور امرہ داری ہے گرم پانیوں تک رسائی روس کا مسئلہ تھا جس کی اوپر سارا مسئلہ افغانستان کا شروع ہوا تھا اور اس وقت جہادے افغانستان ہوا تھا ابھی بھی اگر ہم چائنا کے ساتھ ساتھ بیٹھے بیٹھے ان کو بھی راستہ دے دیتے ہیں اور افغانستان بھی ان کو راستہ دینے کے لیے پیار ہے تو وہ جو اتنی بڑی جنگ لڑیتی انویسمنٹ ہے وہ کدھر چلا جائے گا اس ساری صورتحال کے اندر چھوٹ سا انڈیا کا ٹلڈ ڈاؤن ہے امریکنز کی طرف اس کی طرف ہے یہاں سے رسیا سے پڑ سا بھٹے ہیں تو اس میں ابھی دونوں آپ حضرات کے لیے ہے کہ پوٹینشل دو موجود ہیں اس پوٹینشل کو خطرات کا بھی آپ نے تذکرہ کر دیا لیکن ایون دن جو ہے کہ اگر ترکی کی سوچ بھی یہی ہے اگر ایران کی سوچ بھی یہی ہے اگر رسیا کی سوچ بھی یہی ہے اگر چائنا کی سوچ بھی یہی ہے اگر سنٹر الیشن سٹیٹس کی بھی سوچ بھی یہی ہے اور پاکستان انڈیا کی لیٹرشپ کی سوچ یہی ہے تو پھر آپ میرا نہیں خیال کہ یہ جو انٹرنیشنلی پریشیر یا جو ایشوز ہیں جو ایریڈنٹس ہیں وہ اتنے زیادہ کامیاب ہو سکیں گے اس راستے کو ہو سکیں گے کیونکہ سب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کا آپریشن ہو آپ کا کیا خیال ہے مارک صاحب آپ کر لیں پھر بھی بات کر لیتا دیکھئے آپ نے اس سارے عمل کی اہمیت روسی وزیر خارجہ کے دورے پر امریکی رد عمل کے جو دو مظاہر سامنے آئے ان کا اشارہ کر کے کر دی ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس سارے عمل میں امریکہ کا ایک ٹکتہ نظر ہے اور اس کی اپنے ڈیزائن ہے دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ بھارت کا ہے اور بھارت خطے کا بڑا بلک ہونے کے باوجود ایک بڑی معیشت ہونے کے باوجود اس کے ہاں یوں کہلیں کہ بلوت یا قوموں کے ساتھ مل کے چلنے کا جو ایک بالغ نظری کا ایک طرز عمل ہوتا ہے اس کا ہمیں فکران نظر آتا ہے لیکن ایک تیسرا مسئلہ بھی ہے تیسرا مسئلہ شاید ان سارے مسائل سے زیادہ گمتیر ہے تو تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ یعنی میں آپ سے ڈھائی برس پونے تین برس پہلے کی بات کرنا ہوں تو اس سے پہلے جو دس برس تھے ان پونے تین برس سے پہلے تو ایک پلیٹ فارم بنا اور اس پلیٹ فارم نے موسکو سے لے کر شگائی تک کو ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کی اور اس میں ہمارا بھی کردار رہا اور لوگوں نے ہمارا یعنی ہماری خدمات کا یوں خیر مطلب کیا کہ ہمیں سی او کی ممبرشپ دے دی لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ دور تمام ہوتا ہے پاکستان میں وہ ہر چیز رول بیک ہو جاتی ہے اکنامک کوریڈور آپ کو نظر نہیں آ رہا کہیں اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا وہ پرویجیکٹ جو اکنامک کوریڈور کے ساتھ منصرک کیے گئے تھے وہ بھی سوئے پڑے ہیں آپ کی بندلگاہ بھی سوئے پڑی ہے آپ کے سارے منصوبے سوئے پڑے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایسیوں کے ساتھ آپ نے جو تیزی سے سفر کرنا تھا وہ بھی آپ کو اس سارے عرصے کے دوران نہیں ہی نظر آتا ہے دیو پھرد جی بلکل لیکن میں یہاں پر ایک بات کہوں گا کہ یہ ایسے بھی نہیں ہوا ظاہری بات ہے ایک زمانہ جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ سٹرنگر میزائل اور میں آپ کو بتا دوں میری اپنے نالج میں ہیں کہ اس سے قبل بھی بیک ڈور کافی کوششیں رہیں ماسک اور اسلامباد کے بیچ میں اور یہ ان کا یہ وزٹ جیسے نہیں تھا کہ کسی ایک دن وہ صبح جاگا اور اس نے کہا پاکستان بھی ایک ملک ہے وہاں جانا چاہیے نہیں میرے اپنے خیال میں اور جہاں تک میری کچھ معلومات ہیں گزشتہ ایک دہائی سے بھی زائد اس پر کوشش ہو رہی تھی کچھ ایسی ٹیمیں تھی پشاور کے اندر جن کو انگیج کیا گیا تاکہ وہ اور ڈپلومیٹک سرکلز کے اندر کابل کے اندر کہ ہم ماسک کے ساتھ بھی اپنے جو روابط ہیں وہ پوزیٹیویٹی کی طرف لے کے جائیں میں قطعن اس کے مخالف نہیں ہوں کہ ہم صرف اور صرف یہ سوچیں کہ امریکہ کے ساتھ ہم دوبارہ جن رہے ہیں تو اس میں قباہتیں نہیں لیکن جس طریقے سے ہم چین کی طرف جا رہے تھے لینگریج سنتر کولے جا رہے تھے ٹریڈ اگریمنٹس ہو رہی تھی پروینشل ٹو 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 ٹینا ٹریڈ اگریمنٹس ہو رہی یہ نکل گیا تو یہ جو سڈن یو ٹن والی پولیسی ہے میرا خیال ہے اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور جس کی پولیٹیشن بھی کہتے ہیں اور جس کی جو بیروکریٹ بھی کہتے ہیں کہ ایک نیشنل ڈائلوگ گرین ڈائلوگ اس وقت وقت کی ضرورت ہے کہ پوٹنشل ہمارے پاس ہے ہم جو بنیادی کام ہے وہ ہو چکا ہے چاہے چین کے ساتھ معاملات تھے امریکہ کے ساتھ معاملات تھے یورپ کے ساتھ معاملات تھے ایون انڈیا کے ساتھ جو معاملات تھے میڈی لیس کے ساتھ معاملات تھے وہ جس طرح دس بیس سالوں میں اس پر کافی کام ہوا ہے یہ نہیں کہ یہ کسی خاص حکومت نہیں کیا تھا مشرف نے اپنے دور میں کیا زدداری صاحب نے اپنے دور میں کیا میان صاحب نے اپنے دور میں کیا اور پھر اب جو دو تین سال سے ہم دیکھ رہے ہیں تو اب بھی وقت ہے اگر ہم گرین ڈائلوگ کی طرف جاتے ہیں پولیٹیشن کو بٹاتے ہیں فارمر بیروکریٹس کو بٹاتے ہیں پورما جنرلز کو بولاتے ہیں اور میرے اپنے خیال میں ہمارے ٹیلیویجن سٹیشن پر چینلز پر اس طرح کی ڈیبیٹ ہونی چاہیئے تھی فقر آپ کا بہت شکریہ فاروق صاحب آپ کا بہت شکریہ آج مجھے ایک جملے کی اگر اجازت دے دیں دیکھیں یہ جو آپ نے بھی شروع میں بات کی اور ابھی فقر کا کا خیل بھی کہہ رہے ہیں کہ میڈیا پھر اس موضوع پر بات ہونی چاہیے تھی اور آپ نے بھی یہ کہا کہ یہ ایجنڈے کا حصہ بننا چاہیے تھا جو نہیں بنا یہ اس پر کس کا قصور ہے یہ ہمیں اس کا تائیور کرنا چاہیے میں جو میں کنگلوڈ کر رہا تھا وہ اسی بات پر کہہ رہا تھا کہ دو تیر باتیں بڑی ہیں ایک تو یہ ہے کہ نیشنل ڈائلاغ ہونا چاہیے تمام لیڈرشپ اس میں جائے سیول سوائٹی ہے پلٹیکل لیڈرشپ ہے اسٹیبلشمنٹ ہے دانشوار ہیں وہ سارے ہمیں جن چیلنجز سے پاکستان دشوار گزر رہے ہیں کہ ان سے نبڑنے کے لیے نیشنل ڈائلاغ ہوگا تو ایک اچھی اور متفق کا رائے سامنے آئے گی اور اس کے لیے لائے عمل بڑا آسان ہو جائے گا بنانا کے لیے نمبر ایک اور نمبر ٹو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے کہ ہمارے لوکل اختلافات ہوتے ہیں مقامی اختلافات ہیں پولٹیکس رائے جو بھی ہے وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو ختم کر دیں سب کچھ ہم گلے لگا لیں ہر کسی کو ٹھیک ہر کسی کا اپنی سوچ ہے نظر ہے فکر ہے وہ اپنی چلتا رہے گا لیکن جہاں پہ ملکوں کی اور قوموں کے مستقبل کا معاملہ ہوتا ہے اس پہ میرا خیال ہے ایک لائے مال بنانے کے لیے جو ہے کہ ہمیں اپنی آناوں کو جو ہے وہ کہیں دفن کرنا چاہیے اور ملک اور قوم کے لیے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب کو اپنے ساتھ ملا کر اپنا دست و بازو بنا کر آگے چلنا چاہیے ہم ناظرین یہ پروگرام کا سلسلہ جو ہے اس کی سیریس جو ہے آگے بھی مختلف موضوعات مختلف پہلوں کے ساتھ جائے رکھیں گے آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ